موسیقی کیا تقسیم ہند انگریز کی سوجی سمجھی سکیم تھی یا جناح کی ہندو مسلم اتحاد پر ناکامی اور مایوسی کا شاخصانہ کیا مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی اور ہندووں کا مقابلہ نہ کر سکنے کا بدلہ تقسیم ہند کی صورت میں لیا گیا کیا مسلمان اور ہندو چودہ سو برس اکٹھے رہنے کے باوجود اجنبی ٹھہرے جناح تو کیبنٹ بیشن پلان مان گئے تو پھر کون تھا جس نے کیبنٹ بیشن پلان کو نہیں مانا سوالات کا یہ سلسلہ تقسیم ہند سے متعلق چلتا رہے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم جناح کی زندگی کے غیر سیاسی پہلوں کو دیکھیں گے کیونکہ قائد عظم کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اصلاً یہ کہ جناح ایک بہت امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے دو جما دو چار پر یقین رکھتے تھے گاندھی جی سے مایوس تھے اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پائے بیٹی سے برگشتا تھے تقسیم ہند میں ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے انداز و اطوار اور زبان و مزاج میں انگریز تھے کسی سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تھے بہت سے ایسی باتیں جناح کے بارے میں بابستہ ہیں جو ان کے ناقدین کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناح قائد عظم محمد علی جناح ایک بہت اپرائٹ آنسٹ سٹریٹ فورڈ اور گریٹ سٹریٹس مین تھے ایک عظیم سیاستدان تھے میں جس جناح کو جانتا ہوں وہ نہ تو کوئی امیر زیادہ ہے جیسا کہ اس رول جنڈائیڈو سمجھتی تھی اور نہ ہی سٹریٹ لائٹ میں پڑتا ہوا بچہ البتہ لنکنزن سے بیرسٹری کرنے کے بعد کراچی آئے تو مایوس ہو کر بومبی چلے گئے تین برس بومبی میں عارضی میجسٹریسی کی نوکری بھی کرنا پڑی جب پندرہ سو مہوار کی نوکری مستقل ہونے کا وقت آیا تو جناح بولے اتنی رقم تو میں روز کمانا چاہتا ہوں شیکسپیر کے تھیئیٹر میں داکاری کرنے سے لے کر دادہ بھائی نارو جی کی شاہ گردی کرنے تک گلیڈ سٹون کی لیبرل پالیسی اور لارڈ مورلے کے نظریات سے متاثر ہونے تک جناح صاحب بہت جلد انگریزی تورتوار میں ڈھلے اور اب بومبے میں واپس آئے تو مشکل حالات کے باوجود ان کے لباس اور ماتھے پر کبھی کوئی شکل نہیں تھی کہتے ہیں کہ سروجنی نائیڈو بلبلے ہند ان کی محبت میں گرفتار تھی سروجنی جناح کے بارے میں کہتے ہیں In the moon tied hour so love secure and strong I need thee not but in the desolate hour of midnight when an ecstasy of starry silence sleeps on the still mountains and the soundless steeps and my soul hungers for thy voice یہ شاعری ہے سروجنی نائیڈو کی جناح صاحب کے لیے یعنی کہتی ہیں کہ رات کے بے کران سناٹے میں جب ہر طرف خامشی ہے تو وہ جناح کی آواز سننے کو ترستی ہیں جناح کے لیے شاید یہ اظہار بہت قابلے کو بھول نہیں تھا اس نے کبھی بھی انہوں نے نظرے التفات سروجنی کی طرف نہیں اصول پسندی میں تو خیر جناح شاید خود کو بھی معاف نہیں کرتا تھا نوجوان بیریسٹر محمد علی جناح جب کورپوریشن کے ایک مشہور قیس میں عدالت گئے تو وہ کلاہ کی کرسیوں پر کورپوریشن کے چیف کو بیٹھے دیکھا اٹھنے کے لیے کہا اور جب چیف نہیں اٹھے تو عدالت سے رجوع گیا جج سے کہا جج نے چیف کو کرسیوں سے اٹھائے اور جناح وہاں بیٹھے لیکن آفرین ہے کورپوریشن کے اس چیف پر جس نے جناح کو ان کی آنسٹی سٹیٹ فورڈنس اور دبانگ ہونے پر ایک ہزار روپے ماہوار کے لیے کورپوریشن کا وکیل مقرر کیا جناح کی حالات پھرے تو انہوں نے اپنی بہن فاطمہ کو جنہوں پیار سے فاتھی کہتے تھے کرانجی سے بومبے بلا لیا اور ایک کیتھلک کانونٹ سکول میں داخل کرانے کے لیے کمیونٹی سے لڑائی مول لی ہاں جی عبدالکریم سے یکمشت تچاس ہزار فیس نہیں لی کیونکہ جناح کو وصول تھا کہ وہ ہر پیشی پر فیس دیتے تھے ہر پیشی کی فیس دیتے تھے ساتھ کی فیس صرف پانترہ سوڑ پی بنی اور انہوں نے وہی وصول کی نظم الزبت کا خیال بہرحال بومبے کے گورنر کے خلاف احتجاج میں نہیں رکھا گیا جب الودائی تقریب میں ایک رات پہلے ہی کرسیوں پر کچھ لوگ بٹھا دیے گئے اور اگلے دن صبح الودائی تقریب سے کچھ پہلے احتجاری بٹھا دیے گئے وہیں سے جناح عوامی لیڈر بنے احتجاج کیے احتجاج کے نئے طریقے اپنائے آج بھی شاید بومبے میں جناح کے نام کی وہ عمارت موجود ہو جناح ہول جو اس الودائی تقریب کے نتیجے میں بنایا گیا تھا سیاست سے عشق تھا اور اس عشق من کے دل پہ سجا پھول بھی مرچھا گیا رتی جناح سرڈن شاہ کی بیٹی رتی جو عدب آرٹ حسن اور ذہانت کی دل دادہ تھی جو جناح صاحب کی اوبجیکٹیو وارینٹیڈ اپروچ کے سامنے نہ ٹھائر سکی اس طرح مرک پر بھی چمن لال دیوان جو جناح کے سب سے خریبی دوست تھے آسکر وارڈ پڑھ کر سناتے رہے یہ لائن سنتے سنتے رتی قومہ میں چلی گئی تھی جناح فرانس آئے اور انہوں نے چمن لال دیوان سے کہا کہ باہرحال رتی بچ گئی لیکن جناح سے لڑائی کر کے پھر بومبے چلی گئی چمن لال دیوان کہتے ہیں کہ میں نے جب جناح سے پوچھا کہ رتی کہا ہے تو انہوں نے بہت سرد میری سے کہا کہ وہ مجھ سے لڑ کر بومبے چلی گئی ہے اور چمن لال دیوان کی جررت نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کو آگے بڑھا دے گاندیری سے بیگانگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے ہارڈ لائنرز کو اپنے دل کی آواز پر کانگریس میں واپس بلالیا تھا جناح صاحب بہت ناراض ہوئے جب انہوں نے بتایا کیا کہ گاندی جی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے انر وویس کو سنا اور ایکسٹریمیسٹ کو واپس بلالیا تو جناح صاحب نے کہا ہیل ویڈ ہیز انر وویس حالانکہ ان دونوں کے دربیان تعلقات بہت ہی تو استانہ تھے کبھی تلخی نہیں ہوئی گاندی جناح ٹاکس میں ایک دن گاندی جب جناح سے ملنے کے لیے آئے ایزم اللہ خات کے بعد گپ شپ کرتے ہوئے جناح نے پتایا ہے کہ ان کے پاؤں کی ایک تکلیف ہے جس کی بلے سے وہ نے دروازے تک چھوڑنے نہ جا سکیں گاندی زمین پر ویٹ گئے اور نہ صرف ویٹ گئے بلکہ جناح صاحب ایک جوتہ بھی اتار اور جراب بھی پاؤں کا معاینہ کیا اور کہنے لگے کہ میں اس مرز کو سمجھ کیا ہوں پھر ایک خاص مٹی اس پاؤں پر ملنے کے لیے بھیجی جو جناح صاحب نے استعمال نہیں کی لیکن گاندی جی کا باقاعدہ شکریہ دا کیا یہ کہہ کر کہ دوا دارو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا مسلم لیگ کی صدارت کا دوران جب کچھ لوگوں نے جناح صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ ٹرین کے تھرڈ کلاس میں سفر کیا کریں جیسے گاندی عوام کے جذبات کیا بیاری کرتے ہیں آپ بھی کریں تو جناح صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا انہیں ایسے مشورے ہرگز نہ دی رہیں کیونکہ وہ اپنے پیسوں سے فرنس کلاس میں سفر کرتے ہیں جناح کی بیٹی دینہ اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئی اور یہاں ان کا پرتباک استقبال کیا گیا بچپن میں وہ جناح صاحب کو پیار سے گریو ولف کہتی تھی اور سینما جانے پر ضد کرتی جناح کو بیٹی سے بہت محبت تھی دراصل دینہ کی پرورش اپنے ننیال میں پارسی گھرانے میں ہوئی اور پارسی ظاہر ہے انفرادی آزادی کے بڑے حامی تھے دادہ بھائی نورجی سے لے کر رتی جناح تک سبھی لوگ انفرادی آزادی کے حامی تھے جب دینہ نے غیر مسلم بوڈیا خاندان میں شادی کا کہا تو جناح صاحب کو سیاسی دھچکہ لگنے کا خیال آیا حالانکہ خود انہیں پارسی خاندان میں شادی کی تھی لیکن اس زمانے میں انگلیسائزڈ ایلیٹ میں یوں شادی کوئی غیر معمولی بات تھی نہیں لیکن اب جب دینہ بوڈیا نے غیر مسلم خاندان میں شادی کرنے کی بات کی تو حالات وہ نہیں تھے ہندو مسلم تفریق اور مذہبی بنیادوں پر بھارت کی تخصیم کی داخبیل پڑ گئی تھی یا پڑنے والی تھی کہتے ہیں کہ جب ان کی بیٹی چری گئی تو جناح صاحب اپنے کمرے میں سگریٹ پھونکتے رہے سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے رہے دو دن تک کمرے سے باہر نہیں آئے کیونکہ جناح صاحب اپنی جذبات اپنے ذاتی جذبات کسی پر منکشف نہیں کرتے تھے بس کمرے میں ٹہلتے رہے سگریٹ پھونکتے رہے اور یہ کہتے رہے لیکن ایک بات تاہی ہے کہ انہیں اپنی بیٹی سے بڑی محبت دی جب خاکسار کے ایک شخص رفیق صابر نے چاکو سے ان پر حملہ کیا اور جناح صاحب نے اس کی کلائی پکڑے تو کچھ زخم جناح صاحب کی ٹھوڑی بنائے گھر آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو فون کر کے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے دراصل خاکسار تمام دوسری جماعتوں کی طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ جناح انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور خاکسار کومنسٹوں کی طرح جمعیت علمہ ہند کی طرح تقسیم ہند کے خلاف تھے جناح آخری دنوں میں جبلیل تھے اور زیارت میں مقیم تھے تو بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں کہ ان کی صحیحت کا خیال نہیں رکھا گیا انہیں نظر انداز کیا گیا جو لوگ ان سے ملنے کے لئے گئے وہ صرف ایک لپ سروس کرنے گئے تھے اور بعد میں تاش کی وازی رکھاتے پائے گئے یا یہ کہ جس سٹریچر پر جس ایمبلنس میں جناح صاحب کو لائے گیا وہ ایمبلنس خراب تھی اور یہ کہ جناح صاحب نے کہا کہ جو مجھے ملنے کے لئے آئے ہیں وہ دراصل یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میری کتنی سانسیں بھاکتی ڈاکٹر راہی بخش سمید مختلف ڈاکٹرز کو بیماری سمجھ ہی نہیں آئی ایسا کچھ نہیں تھا کہ شاید یہ مکمل سچ نہیں ہے دراصل جناح صاحب کے پھرپڑے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے اور انہیں اپنی بیماری کا بہت سالوں سے احساس تھا ادراک تھا علم تھا انہوں نے اپنی بیماری کو چھپائے رکھا بلکہ کچھ ایسی فائلز جو ان کی بیماری سے متعلق تھیں ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس چھپائے رکھی تاکہ ان کا گوس کمزور نہ پڑ جائے جیسے کہ میں نے پہلے کہا جناح اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرتے تھے ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے قیدعظم نے پھیپڑوں کی بیماری کا ذکر تک نہیں کیا بلکہ وہ تو پیٹ کی تکلیف بتاتے رہے کچھ کھاتے بھیتے نہیں تھے ڈاکٹر الہی باکشنان کی پسند کا کھانا دینے کا کہا تو پتا چلا لائل پور کا ایک بابرچی تھا جس کے ہاتھوں کا کھانا وہ شوق سے کھاتے تھے اس بابرچی کو ڈھونڈا گیا جناح صاحب نے شوق سے کھانا کھایا اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ بابرچی خاص طور پر ان کے لئے ڈھونڈا گیا ہے ناراض ہوئے اور بابرچی کے آنے جانے کے رہنے سے آنے کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا گئے اور یہ کہا کہ میرا کھانا یا میرا بابرچی سرکاری خرچ پر کیسے آ سکتا ہے تقسیم ہند کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ انہیں گورنر جنرل بنائے جائے گا کیونکہ جناح صاحب خود وزیراعظم بننا پسند کریں گے لیکن جناح صاحب نے ایک فورم پر یہ کہہ دیا کہ عوام چاہتے ہیں گورنر جنرل محمد علی جنرل خود بنے ڈکوٹا پہ پومبے سے کراچی آتے ہوئے جناح صاحب ایک بار پھر رتی کے قبر پر گئے کیونکہ شاید انہیں علم تھا کہ اب ہوش دوبارہ کبھی پومبے واپس نہیں آئیں گے زارو قطار روئے بہت روئے وہ آخری بار رتی سے مل رہے تھے رتی جناح جب فوت بھی ہوئی تو جناح نے خود پر بہت ضبط کیا اور رتی کو لہت میں اتارنے سے پہلے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے سیاست تک پر بات شروع کر دی لیکن جب رتی کو لہت میں اتارا گیا تو وہ خود پر قابل نہیں رکھ سکتے وہ ایسے ہی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے 1946 میں کیابنٹ مشن پلان قبول کرنے کے باوجود بھارت کے تقسیم کیوں کر ہوئی ایسا کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ابھی گٹھے نہیں رہ سکتے تھے سوال بدستور ہیں موجود ہیں اور ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے جا رہے ہیں کچھ مورخین کے پاس آپ ہمارے ساتھ رہیے سوال کیجئے سوال اٹھائیے رائے دیجئے کومنٹ کیجئے آپ کی رائے آپ کے سوال آپ کے کومنٹس ہمارے لیے بہت مقدم ہیں وشلے رائے